کہانی کی شروعات ہوتی ہے 17 سال کی میری کیتھرین سے جس کی ماں کی حالی میں دیت ہوئی ہے میری کا اس دنیا میں اب اس کے ڈیڈ کے سیوہ کوئی اور نہیں ہے اس لیے میری انہی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہے میری کے ڈیڈ کا نام پروفیسر بومبا ہے جو کی ایک سن کی سائنٹسٹ ہے انہوں نے اپنا پورا جیون چھوٹے چھوٹے ہومن روئیڈ سولجر کو ڈھونڈرے میں لگا دیا جنہیں لیف مین کہا جاتا ہے لیف مین بومبا کے گھر کے پاس جو جنگل ہے اسی میں رہتے ہیں اور وہ اپنے جنگل کو پروٹیکٹ کرنے کا کام کرتے ہیں جسے بوگنز نام کے برے کرییچر نقصان پوچھانا چاہتے ہیں انہی بوگنز کا ایک ڈوسٹے لیڈر بھی ہے جس کا نام مینڈریک ہے ایک دن اپنے ڈیڈ سے بات کرتے وقت میری کو پتا چلتا ہے کہ اس کے ڈیڈ اپنی تھوڑی کو پروف کرنا چاہتے ہیں کہ لیف مین نام کے بونے سچ میں ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے اپنے گھر کے بار کیمرے لگا رکھے ہیں یہ سب جاننے کے بعد میری کو لگتا ہے کہ اس کی ماں ٹھیک کہتی تھی یہ ایک سنکی سائنٹسٹ ہے میری انہیں سمجھاتی ہے کہ یہ سب بھکواس ہے اور وہ یہ سب بند کرے لیکن بومبا کہتا ہے کہ وہ پروف کر کے رہے گا کہ لیف مین ہوتے ہیں اسی دوران ہم دیکھتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ ینگ لیف مین کو جس کا نام نوڈ ہے جو ایک سپائی کا کام کرنا نہیں چاہتا اور یہ بات وہ اپنے لیڈر رونین کو ساف ساف کہہ دیتا ہے لیکن رونین اسے سمجھاتا ہے کہ اس نے اس کے ڈیڈ کو مرتے وقت پرومیس کیا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے گا مگر نوڈ کہتا ہے کہ وہ اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے اتنا کہہ کر نوڈ وہاں سے چلا جاتا ہے ان لیف مین کی ایک دیالو رانی بھی ہے جس کا نام تارا ہے تارا کو اپنے سگھاسن کے لیے ایک وارس چاہیے اور وارس کی تلاش میں تارا اپنے شاہی سپائیوں کے ساتھ اڑتی ہوئی ایک فیلڈ میں آتی ہے جس کی رکشہ مب اور گرب نام کے جیو کر رہے ہوتے ہیں گرب کا سپنا لیف مین بننے گا ہے اور جیسے ہی رانی ایک کلی کو وارس کے روم میں چنتی ہے بوگنس ان پر حملہ کر دیتے ہیں سپاہی رانی کو بچانے کے لیے جی جان سے لڑتے ہیں رانی بوگنس سے بچ کر بھاگتی ہے تب ہی ایک بوگن رانی کو گھیر لیتا ہے لیکن ایک بہادر فلوگر چائلڈ رانی کو اس بوگنس سے بچاتی ہے بچی کی بہادری پر رانی بہت خوش ہوتی ہے تب ہی موقع دیکھ کر رونین تارا کو لے کر ہمین برڈ پر اڑتا ہے لیکن مینٹرک اور اس کا بیٹا دگڑا ان پر حملہ کر دیتا ہے رونین دگڑا کو مارنے میں کامیاب تو ہو جاتا ہے لیکن اس بیچ مینٹرک کا ایک تیر بھی رانی کو لگ جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں اپنے ڈیڈ سے لیف مین کو لے کر ہوئی بحث کے قارن میری ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اپنے ڈیڈ کو چھوڑ کر چلی جائے گی لیکن میری کے جانے سے پہلے بومبا کا ڈوگ اوزی جنگل میں بھاگ جاتا ہے جس کو واپس لانے کے لیے میری اس کے پیچھے جاتی ہے جہاں اسے تارہ نیچے گری ملتی ہے میری کو دیکھ کر تارہ اس قلی کو جس کو رانی نے اپنے وارث کے روپ میں چھوڑا تھا میری کو دے دیتی ہے اور اپنے جادو سے میری کو چھوٹا بنا دیتی ہے اور میری کو کہتی ہے کہ وہ اس قلی کو نیم گیلو کے پاس پہنچا دے تب ہی رانی کے سپاہی اور رونین وہاں پر آ جاتے ہیں اور رانی رونین کی باہوں میں دم توڑتی ہے رانی کے مرنے کے بعد رونین میری مب اور گریب کے ساتھ کلی کو نیم گیلو کے پاس لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور چاروں ہیمن بڑ پر اڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اسی دوران ہم دیکھتے ہیں نوڈ کو جو بگ اور بڑز کے ساتھ ریس کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ ریس پہلے سے ہی فکس تھی جس میں نوڈ کو ہارنا تھا لیکن اس نے ڈیل توڑ دی اور وہ جیت گیا اس بات سے گینگشٹر بوفو گستے سے بھر جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ نوڈ کو ساپوں کو کھلا دے لیکن تب ہی وہاں پر رونین آ جاتا ہے جس کے کہنے پر بوفو نوڈ کو چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد رونین نوڈ کو بتاتا ہے کہ رانی اب اس دنیا میں نہیں رہی اور ساری بات جاننے کے بعد نوڈ رونین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتا ہے وہ سم مل کر نیم گیلو کی طرف بڑھتے ہیں اور آخر کار نیم گیلو کے پاس پوستے ہیں جو ایک جادوگر ہیں رونین اسے جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے جس کے بعد نیم گیلو نے اپنی لائبریری میں لے کر آتا ہے جہاں میری کو رانی کا پورا میسیز دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے جس میں رانی بتا رہی تھی کہ میری کسی ریزن سے اس جگہ پر ہے جو جلد ہی پتا چل جائے گی بس کلی کے کھلتے وقت میری کو اس کے ساتھ رہنا ہے جس کے بعد وہ اپنے نورمل سائز میں واپس آ جائے گی یہ باتیں رانی نے میری کو مرتے وقت کئی تھی رانی کی یہ باتیں میری پہلے اس لیے نہیں سن پائی تھی کیونکہ اس وقت وہ رانی کے جادو سے چھوٹی ہو رہی تھی یہاں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کلی کو آج ہی چاندری رات میں کھلانا ہوگا یہ بہت ضروری ہے اس کے بعد رونین نورڈ سے یہ کہتے ہوئے چلا جاتا ہے کہ وہ لیف مین کو بتانے جا رہا ہے کہ آج رات وہ کلی کو واپس مون ہیول لے کر آئیں گے تب تک کے لیے نورڈ کو کلی کی رکشہ کرنی ہوگی اسی دوران ہم دیکھتے ہیں مینٹرک کو جو اپنے بیٹے کی موت کا دکھ بنا رہے ہیں تب ہی بوگنز بوفو کو پکڑ کر مینٹرک کے پاس لاتے ہیں جہاں مینٹرک بوفو سے پوچھتا ہے رونین کلی کو لے کر کہاں گیا ہے کیونکہ آخری بار رونین کو بوفو کے اڈے پر دیکھا گیا تھا بوفو مینٹرک کے ڈر سے اسے بتا آتا ہے کہ اس نے رونین کو نیم گیلو کہتے سنا تھا جس کے بعد مینٹرک نیم گیلو کے اڈے پر آتا ہے اڈے پر انہیں ماب اور گرب ملتے ہیں جو کلی کی رکشہ کر رہے ہوتے ہیں مینٹرک ان سے کلی مانگتا ہے لیکن وہ کلی دینے سے منع کر دیتے ہیں جس کے بعد مینٹرک کلی کے ساتھ ساتھ ماب اور گرب کو کٹریاب کر کے لے جاتا ہے جب رونین کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ نوڈ پر بہت غصہ کرتا ہے کیونکہ وہ میری کے ساتھ ڈیئر رائیڈ کر رہا تھا اور اس نے کلی کی رکشہ نہیں کری نوڈ اپنی گلتی پر بہت شرمندہ ہوتا ہے اسی بیچ میری رونین کو ایک آئیڈیا دیتی ہے اگر وہ بوگنز کا کوج پہن کر اس کے اڈے پر جائیں تو وہ کلی کو واپس لاسکتے ہیں اور میری بتاتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کے گھر بوگنز کے کوج ہے لیکن جب وہ کوج لینے بومبا کی گھر پوستے ہیں تو بومبا انہیں دیکھ لیتا ہے اور ایک ویکیوم کلینر کی مدد سے میری کو پکڑ لیتا ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کی بیٹی ہے تو یہ دیکھ کر وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ کوج لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن جانے سے پہلے میری میپ پر اس جگہ پر مارک لگا دیتی ہے جہاں پر لیف مین رہتے ہیں ادھر مینڈرک پونم کے چاند کے ڈوبنے کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ اگر کلی ڈارک نیس میں کھلے گی تو اس میں سے ایک دشت راج کمار کا جنم ہوگا جو کی فورسٹ کو جارنے میں مینڈرک کی مدد کرے گا مینڈرک کے اڈے پر پہنچنے کے بعد رونین پلان بناتا ہے کہ وہ بوگنز کا دھیان بھٹکائے گا تب تک نوڈ اور میری کو مب گریب اور کلی کو واپس لانا ہوگا نوڈ اور میری انہیں بچانے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن مینڈرک کو اس کی خبر مل جاتی ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو انہیں مارنے کا حکم دیتا ہے لیکن رونین انہیں بچاتا ہے اور بوگنز سے لڑتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے اس کے بعد نوڈ اور میری مون ہیون پہوستے ہیں جہاں وہ اس کلی کو پونم کے چاند کی روشنی کے نیچے رکھ دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے کلی کھلتی مینڈرک کے چمکادر وہاں پر آ جاتے ہیں اور چاند کی روشنی کو ٹھک لیتے ہیں جس کے قارن کلی نہیں کھلتی یہ دیکھ کر لیف مین کی سینہ اور نوڈ بوگنز پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں بوگنز اور لیف مین میں بیانہ کیوں دھوتا ہے اسی دوران میری ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ لیف مین کی مدد کے لیے اپنے ڈیڈ کی ہیلپ لے گی اس لیے وہ ان کیمروں کے سامنے آتی ہے جو اس کے ڈیڈ نے جنگل میں لگا رکھے ہیں تاکہ اس کے ڈیڈ اس کو اس کیمرے میں دیکھ لے لیکن جب میری کے ڈیڈ کو ہوش آتا ہے تو وہ سوستا ہے کہ اس نے کوئی سپنا دیکھا تھا جس میں اس کی بیٹی دو انچ کی ہو گئی تھی اسے لگتا ہے کہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں وہ پاگل ہیں اور وہ نراش ہو کر جنگل میں لگے کیمروں کو بند کر دیتا ہے لیکن جب وہ اپنے میپ پر ریڈ پوش پین دیکھتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سپنا نہیں دیکھ رہا تھا وہ اپنے ڈوک کے ساتھ اس جگہ پر آتا ہے جہاں کا پتہ میری نے دیا تھا اور اسے میری مل جاتی ہے جو انہیں بتاتی ہے کہ وہ ٹھیک کہتے تھے لیف مین سچ میں ہوتے ہیں لیکن فیلال وہ خطرے میں ہے اور انہیں مدد کی جورت ہے یہ سننے کے بعد بومبا اپنی بیٹی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور مینڈرک کے بیٹس کو چاند کی روشنی سے دور کرنے کے لیے میری بومبا کے آئی پورڈ میں بیٹ ساؤنڈ کو اون کر دیتی ہے جس کے بعد سارے بیٹس بومبا کی طرف بڑھتے ہیں بومبا ان سے بچ کر بھاگتا ہے لیکن اسی بیچ چاند کی روشنی ایک بار پھر سے دیکھنے لگتی ہے اسی دوران مینڈرک کلی کو اٹھانے پہنچ جاتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ رونین جندہ ہے اور وہ صرف گھائل ہے رونین اور مینڈرک کا یود ہوتا ہے جس میں مینڈرک رونین پر بھاری پڑتا ہے تب ہی نورڈ اور لیف مین بھی رونین کی مدد کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پہلی بار نورڈ کو ایک تا کی طاقت کا احساس ہوتا ہے وہ مل کر مینڈرک کو ہرا دیتے ہیں جس کے بعد مینڈرک کانت ہوتا ہے اسی بیچ کلی پر روشنی پڑنے سے وہ بھی کھل جاتی ہے کلی میں سے ایک روشنی لگلتی ہے اور ہمیں رانی کی چھوی دکھتی ہے جو پاس میں کھڑی فلوور چائلڈ کو اپنے وارث کے روپ میں چنتی ہے یہ وہی فلوور چائلڈ ہوتی ہے جس نے مووی کی سٹارٹنگ میں رانی کو بوگن سے بچایا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نورڈ اور رونین کے بیچ بھی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے گریب کا لیف مین بننے کا سپنا پورا ہو جاتا ہے اور گھر واپس جانے سے پہلے میری اور نورڈ کس کرتے ہیں جس کے بعد نئی رانی اپنے جادو سے میری کو اس کے اصلی سائز میں واپس لے آتی ہے گھر لوٹنے کے بعد میری اپنے ڈیڈ کی اسسٹنٹ بن جاتی ہے میری اور اس کے ڈیڈ ابھی بھی لیف مین کے کونٹیکٹ میں ہے اور وہ ان کے دنیا پر اپنی ریسرچ جاری رکھتے ہیں اور یہی ہوتا ہے اس کہانے کا انت